اسلام علیکم ٹرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم جس مسل کو ٹرینڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لیگز کا مسل اور لیگز میں ہم جو پہلی ایکسرسائز آج لگائیں گے وہ ہے باربل سکوٹس سو لیٹس سٹارٹ باربل سکوٹس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے باربل کو اس طرح ڈریکٹ لیفٹ نہیں کرنا آپ نے پراپر اپنے جم میں اگر ریک ہے تو ریک کے اوپر باربل کو رکھ کے لیفٹ کرنا ہے میرے جم میں اب میرے پاس ریک آویلیبل نہیں تھا اس لیے میں نے اس طرح اس کو ڈریکٹ لیفٹ کیا ہے اور سکوٹس میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ویٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہیوی رکھنا ہے اور اس میں جو ریپ رینجز ہوں گے وہ ہوں گے آپ کے ایٹ ٹو ٹین ریپس اور جو سکوٹس سے یہ آپ کی بیسٹ ایکسرسائز ہے جو اوورال باڈی کی جو گروت ہے اس کے لیے بہت بہترین ہے اور آپ نے جو لیگس کی سائز ہے اس کو ویک میں ایک دفعہ لازمی کرنا ہے اور اس کو مس نہیں کرنا اکثر لڑکی ہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ باقی سارے مسلس تو ٹرین کر لیتے ہیں لیکن وہ لیگس کو ٹرین نہیں کرتے اب دیکھیں اگر آپ کی باڈی کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی جو باڈی ہے وہ پروپر طریقے سے بلڈ اپ نہیں ہو سکے گی آپ کوشش کریں کہ ویک میں ایک دفعہ آپ اپنی لیگس کو لازمی ٹرین کریں فرینڈز ہماری لیگس کی نیکسٹ ایکسرسائز ہے ڈمبل لنجز اور اب میں نیکسرسائز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے لیگس میں لنجز کیسے لگانی ہے now let's move toward لنجز اب آپ نے فرینڈز جس میں اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے دو ڈمبلز لے لینا ہے پہلے آپ نے اپنی رائٹ لیگ and then left لیگس سے لنجز لگانے ہیں لنجز آپ کی جو تھائی ہے اس کی front اور back overall growth کے لیے بہت زیادہ effective exercise ہے اس exercise میں آپ نے total 8 to 10 reps لگانے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا weight ہوگا وہ moderate ہو بہت زیادہ heavy weight اس میں استعمال نہیں کرنا اور اپنی جو back ہے اس کو بالکل straight رکھنا ہے اور جو chest ہے اس کو اپنی up رکھنا ہے کہ آپ کو بالکل کوئی injury نہ ہو اور اس belt آپ نے اس میں exercise میں آپ نے ضرور پیننی ہے okay friends ہم legs کی جو next exercise لگائیں گے وہ ہے leg press اور let's start towards leg press leg press میں friends آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو total wraps ہیں وہ ہیں 8 to 10 اور اس کے اپنے total 4 sets لگانے ہیں leg press one of the best exercise ہے legs کی exercises میں اور جو لوگ skinny ہیں جن لوگوں کی thigh کا size کم ہے پتلی ٹانگیں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ effective exercise ہے اس exercise میں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ weight تھوڑا سا heavy رکھیں اور اگر آپ heavy weight بھی رکھتے ہیں تو یہ آپ کی جو body ہے یہ totally اس کو lift کرنے میں کیونکہ آپ کی body کا پوری strength لگ رہی ہوتی ہے آپ easily تھوڑا اگر weight heavy بھی رکھیں گے تو آپ اس سے اٹھا لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی body کی اور آپ کی جو legs کی overall جو stamina ہے اس کے لیے بہت زیادہ effective exercise ہے plus جو آپ کی thighz کے size ہے اس کے لیے بہت effective ہے friends ہماری جو next exercise ہے وہ ہے جی somo deadlift اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے somo deadlift legs کے workout میں کیسے train کرنی ہے so let's start somo deadlift میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ تھوڑا سا weight جو ہے وہ moderate رکھیں آپ نے heavy weight اس میں استعمال نہیں کرنا start میں start آپ کریں light weight then after one week two week آپ move forward کریں towards heavy weight اس میں بھی آپ نے جو total rep ranges ہوں گی وہ ہوں گی 8 to 12 اور جو sets ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے 4 sets یہ آپ کی جو front اور back تھائی ہے اس کے size کے لیے بہت زیادہ effective exercise ہے اور آپ اس exercise کو proper angle کے ساتھ لگائیں تو انشاءاللہ جلد ہی جو آپ کا تھائی ہے اس کی جو growth ہے اس میں آپ کو ایک زبردست change ملے گا اور جو آپ کی overall body ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو strength ملے گی okay preparation پیش پیش سپین پیش پیش